اسی بات میں بشتہ فرق صاحبہ سے درخواست کرنا ہاں کہ اواؤن تے باقی کروائی جگہ چلا ہوں بہت شکریہ جزوجین صاحب حاضرین ان وقتیں کسی اپنے مکالیاں دا آغاز کریں لیکن آغاز تھی پہلے میں تھوڑا جاپنے مکالا نگار پر آوان ہوئے بتانا چانیاں کہ ٹائم ساڑھے کو کم ہے مکالے ساڑھے کو بہت زیادن تے انہیں سی بڑے عدبنل ایک گزارش ہے کہ پانچ سی لے کے ست منٹ تک لمن اسی زیادہ نہ لمن ساڑھے پہلے مکالا نگارن جناب ڈاکٹر اجاز رائی جو کہ اسلام آباد سے خصوصی طورتے اس کانفرنس سے تشریف لائیں پی آئی اے سی دو سال پہلے ریٹائر ہوئیں اس سے پہلے اے یونیورسٹی ٹیچر ہے لہاتے لٹریچر بڑھان دیریں چھبیس کتابہ انہا دیاں شائع ہو چکیاں جڑیاں افسانے نوول تنقید تحقیق تراجم تے مشتملن تے ویو پوائنٹ دے نام تے اے کولم بی اخبار چھاب دے رین تین سیریلز انہا دیاں ٹی بی سی نشروی ہیں جس سچ کے چودہ کسٹاں تے مشتمل ایک ہند کو سیریل بھی شامل ہے اب اسی نارس کونسل نے انہا دو کتابہ تے بار دیتن انہا دے مقالے دا موضوع ہند کو نصر میں گزارش کرنیاں جنب ڈاکٹر اجاز رائی سی کے تشریف لیاون اپنا مقالہ پیش کریں اگرچہ میں صحیح زیادہ نہیں لیکن میں اپنے سچ منٹا جو ساڑھے تری منٹ کسی اور مستحق دینے سے تیارہ باز وقت محسوس ہوندہ ہے کہ اے ڈیشنرییاں جڑی ہیں لغات ہیں اے بڑے اظہور جیمانی دے دی ہیں اور تسی جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاندے ہیں مثلا میں سیرے تھے ایک مسلش فسائے ہیں کہ میں ہند کو عالمی کانفرنس تھی انہوں نے مبارک بات دے ہیں مبارک بات بہت چھوٹا لفظ لگ رہے ہیں سمجھیں نہیں آرہی میں کہ تشبیر کر رہا ہوں اے عالمی کانفرنس اے ہند کو عالمی کانفرنس صرف عالمی کانفرنس نہیں عالمی میاردی کانفرنس ہے ساڑھے ملک اچھ ساڑھے ملک دوبار بہت سارے کانفرنس ہوں دی ہیں اس نے انٹرنیشنل لکھا ہوں دا ہے عالمی لکھا ہوں دا ہے لیکن ایک کانفرنس جس نے صدیان تو محرومی اور صدیان تک یاد رکھنے سے گنجائش موجود ہوئے اور بہت بڑی کانفرنس ہوں دیئے اور میں اپنے دل نہ امازد کر دے کہ لفظ پورا میری منکنویدی کر دیا میں مبارک بات پیش کر رہا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوں نے منعزد کی تھی ہے تنظیم تنظیم اور میار دونوں اس دن سے ہوں نے دوسری کال میں کہنا چاہنا کہ چند سال پہلے تک اتھے نوجوان کام کر دے آئے ہند کو دے بارے افثانی لکھ دے آئے شاہدی کر دے آئے اور میرے خیال ہے کہ پوری صدیچ چند کتابانچ آیا ہوئی ہیں پھر ایک کتاب آئی ایک لمحہ مستجابج اس کتاب در نام آیا شہرِ عردو اور شاید علمہ قبول ہو گیا خدا دے نظیق اور شہرِ عردو جڑا ہے آج ایک کنکریٹ شکلی ساتھ سامنے میں اور امید ہے کہ اسی اسنو انہ نوجوانہ دے نوجوان میں کہہ رہے خاص طورتے ڈاکٹر آوان صاحب انہ نوجوانہ دے تھانچ ایک یقینی طورتے اس منظریں لے کے چلنگے جڑھیا ساڑھا مقاصد اور روزنے ہاں کیا بات ہے میں صرف چند جملے پڑھ ساں تاکہ ساڑھ تری منٹ جیس دیتے ہیں وہ واپس نہ لینے پہنے زبان زبان کی ارتقاء اور نہیں شامل آئے زبان کی ارتقاء کے سفر میں نصر کا ظہور زبان کی بلوغت کا اشاریہ بھی ہے اور ناگزیر تبدیلی کا اعلان نامہ بھی جس طرح انسانی جسم میں روح نما ہونے والی تبدیلیاں ایک عہد کے گزر جانے اور ایک نئے دور کے آنے کا پتہ دیں دیا اسی طرح رابطے سے بولی اور بولی سے زبان دے تدریجی عمل اگرچہ شاعری احساسی کردار ادا کر دی ہے مگر نصر دے بغیر گل مکمل نہیں ہوتی شاعری اگر کومل جذبیاں اور لطیف احساسات دیں زبانیں کہ نصر زندگی دی تلخ سے چاہیئیں دی علامت اور سماجی زندگی دی رفتار دا پتہ لانے دا میار بھی آئی ہے ہند کو عدویات تحریری کالبی چلنے تو قبل صدیہ سو سینہ و سینہ چلتا رہا ہے اگرچہ نصر دے نام انیس سو سٹھ تو بات سامنے آیا لیکن اس عدی صدیج بھی اس نے اپنی طاقت توانائی تنظیم اور تحذیب دے اس تمام رہے تیہ کر لیتے ہیں جڑی وڈی وڈی زبانہ نوں صدیہی نصیب ہونے دیں میں اس لیمانی صرف دو گلنہ کرنا چاہنا پہلی ہے اور خاص طور پر سوال بھی ہے علماء آگے کہ ایک صدی تو زیادہ عرصہ گزرا ہے اس جگہ تے تیریر دا چھپائی دا کم موجود آیا یہ وجہ ہے کہ ان کو انتظار کرنا پہا اور انیس سو سٹھ تو بات انجام اخوار نے جلے ادوی صفحہ کڑا تو اس وقت سامنے آئی انیس سو سٹھ تو بات اس تو سٹھ اس تو پہلے کیوں نہیں آسکی ادھا جواب اس تو لا تعلق آیا اس وجہ نہ شاید اس لا تعلق کی دی وجہ نہ اس سارا گوش رہا گیا لیکن یہ باہر تو دیکھنے دی چیزیں دوسری گالے کہ جس وقت اولین سطح دن نصر سامنے آئی کہ حیرت ہے آئی کہ انتہائی طاقتور نصر سامنے آئی اس طاقتور نصر دن مطلب ہے آیا کہ پہلے نصر موجود آئی سینے آجگار لیکن جو ہی انہوں نے میڈیا ملے وہ آگئی ہے سامنے اور آج اگر اسی دیکھنے ہیں افسانہ انشائیہ خاکہ اور تنقید تحقیق بہت ہی کمپیٹر بڑی تیزی دن آدھ میرے خالہ گزشتہ دو تین سالان دے اندر اندر تعداد سو تو وعد کی کتابان دی جات کے ٹوٹل کتابہ ایک سو داس سو پندران میں اس میری خواہش ہے کہ سارا توہر تک پہنچے لیکن اگر توہر تک پہنچے دوہ آدمی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا میں جاندے ہیں خیر مبارک بات پیش کرنا خاص طورتے ڈاکٹر امجد دا کہ انہوں نے ایسی اچھی آغاز کیتی ہے ایک کاروائی کہ ہن آج وہ دورو آندے انہوں بھی خوشی ہندی سی کہ میرا بھی اس باغنوں آہ خون دینے حصہ ہے اور میں کہنا کہ بہت بڑی گالے کہ کسی روے مقام مل جائے بے کسی رو Christian ڈاکเ 엠ج ont جائیں ڈاکڈان 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 ڈاک ڈاکڈان 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 ڈды بو